بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَذْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهِ لَلَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحُمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَمَنْ يُتِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَزْزُرُ إِلَّا نَفْسَهَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّا تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَئِنْ اُمَتِّعُكُنَّا وَوَسَرِحُكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّا تُرِدْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَادَّ لِلْمَحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا وَقَالَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْزُّوا أَبْسَارَهُمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ عَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَا مِنْ أَبْسَارِهِنَّا وَيَحْفَزْنَا فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلْيَذِبْنَا بِخُمرِهِنَّا عَلَى جُوْيُبِهِنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّا إِلَى آخرِ الْآیَةِ ہر طرح کی تعریف و توصیب کبریائی اور بڑائی ہر طرح کی حمد و سنہ لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لئے جو بڑا رحیم و کریم مہربان سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالا نہار ہے اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی احمد المشطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرین جمعہ ابھی آپ کے سامنے سورہ احضاب سے سورہ نور سے کچھ آئیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو کہ آئین ہمارے موضوع سے متعلق رکھتی ہیں اور موضوع یہ ہے کہ حالات حضرہ میں ہمارے مسلمان لڑکیوں کی کیا حالتیں ہیں اور اس میں ہمیں کیسے اپنے دامن کو بچانا ہے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس تعلق سے کچھ آئیتیں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی ہم آج یہاں پر کہیں گے اور سنیں گے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آج کا میرا موضوع خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے یا ان ذمہ داروں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو باپ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو بھائی کہتا ہے یا پھر کسی اور بھی کیا ہے خواتین کا وہ کوئی سرپرست یا ولی ہوگا یہ موضوع ان لوگوں کے نام ہے آج کا ابھی آپ دیکھیں گے پہلے ہم لوگ قرآن کی ان آیتوں کو سنجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکامات بتائیں ہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا نبی یقل لی ازواجی کا انکتنا ترین الحیات الدنیا وزینتہنہ فتعال امت یقنہ و او سرح کنہ سراح الجمینا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اور اس کی زینت چاہیے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے آپ آئیے جیسا آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے میں اچھی طریقے سے جمع کر کے آپ کو میں رخصت کر دوں گا پہلی بات کیا بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے بیویوں سے پوچھو اگر ان کو دنیا کی زندگی اگر پسند ہے تو انہیں اپنے پاس پکڑ کے مت مٹھا یہ آپ رخصت کروا دیجئے دنیا ان کو دے دیجئے لیکن دوسری بات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اگر تمہیں اللہ پسند ہے اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پسند ہے اور اس کے ساتھ میں آخرت کی زندگی کو تم چاہتی ہو کہ دنیا میں اللہ کو اس سے محبت کرے اور اللہ تم سے محبت کرے اللہ کے نبی تم سے محبت کرے اور تم اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتی ہو مطلب یہ ہوا تم دین کی پابند بن کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو اور آخرت میں کامیاب بھی ہونا چاہتی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ ایسی نیک عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عجرت تیار کر کے رکھا ہے تمہارے لیے پیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عجرت تیار کر کے رکھا ہے تو اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بتا گیا ہے ایک وہ عورتیں بظاہر حکوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے پوچھا جا رہا ہے لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے ہے ساری ماہیں ساری بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں کیا چیز پسند کرنا ہے دنیا پسند کرنا ہے دنیا کی زینت پسند کرنی ہے دنیا کا عائش عائش و آرام آسائشیں پسند کرنا ہے یا پھر اللہ کو ہمیں پسند کرنا ہے اللہ کے نبی کو پسند کرنا ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت میں کامیاب ہونا ہم چاہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا فیصلہ کرنے کا وقت ہے اگر ہمارے اندر جان ہیں ابھی ہم اقل مند ہیں ابھی ہمارے اندر طاقت ہیں فیصلہ لینے کا اگر ہمارے اندر ابھی یہ طاقت ہمارے اندر استطاعت پائی جاتی ہے تو آج کا وقت یہ ہے کہ آج ہی ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کو پسند کریں گے یا ہم دنیا کو پسند کریں گے یہ بڑی بنیادی بات ہے اس کو کیوں میں اتنے بار بتا رہا ہوں اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹایا تو ہم دنیا کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو کوئی بھی لڑکی ہو جب اس کے زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول سے ہڑ جاتا ہے تو وہ دنیا داری میں آ جاتی ہے اور دنیا داری میں جب لڑکی پڑ جائے ایک عورت پڑ جاتی ہے ہماری نوجوان کوئی مسلمان لڑکی ساری عورتوں کی بات چھوڑیے عام طور سے اگر مسلمان لڑکی بھی پڑ جاتی ہے تو وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ فتنے ہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں ابھی آگے آگے ہم دیکھیں گے اس کو ایک عور آیت دیکھئے سورہ عذابی کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُّتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْجَلْ جَاہِلِيَةِ لُولَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا بھی حکم بتا دیجئے دے دیجئے بتائیے کہ آیا اور تو تم لوگ جیسے جاہیت میں عورتیں بناو سگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی ایسے تم لوگ اپنے گھروں سے مت نکلو اپنے گھروں سے تم لوگ ایسے مت نکلو یہ حکم کن لوگوں کو ہے یہ ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں جو لوگ اب جو اللہ کو نہیں مانتا ہے قرآن کو نہ مانیں اللہ کے نبی کو نہیں مانیں وہ تو کیسے بھی نکلی جاتا ہے اس کو نہ پردے کا احتمام ہوتا ہے نہ اسے اپنے جسم کا جو ظاہر کر رہا ہے جو ظاہر کر رہی ہے اس کو کتنا چھپانا ہے کتنا نہیں چھپانا ہے اس کی بھی اس کو تمیز نہیں ہوتی نکل جاتی ہے اور یہ اگر ایسی عادت کسی کے اندر پائی جاتی ہے ہماری کسی ماں کے اندر کسی بہن کے اندر یہ آیت پائی جا رہی ہے کہ وہ جاہلیت کے طرح سے بغیر بے پردگی کے وہ نکل جائے یا ایسا لباس جو جاہلیت میں پہنا جاتا تھا ایسی زینتیں جو جاہلیت مکھی گاتی تھی جو عام طور سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جب آپ عورتیں گھر سے نکلے تو اس کے پائیل کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے حدیث سنا ہے آپ نے میں معفوم بتاتے ہوئے چل رہا ہوں اس کے پائیل کی چھن کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے خشبہ لگا کر بھی وہ نہیں نکلے گی اپنے گھر سے اپنے گھر سے وہ خشبہ لگا کر بھی نہیں نکلے گی عورت کیوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر اس کے پائیل سے آواز آئے گی یا اس کے جسم سے خشبہ کٹے گی تو بہت سے کیا ہے فتنے پیدا ہونے والے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چیزہ یہ کہ ایک عورت اپنے پیروں میں چھنچن والے پائل پہنتی ہے خوشبو کرتی ہے فل میک اپ کر رہی ہے اور ٹائٹ لباس پہن کے بغیر پردے کے وہ باہر نکل جاتی ہے اب سوچئے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے اسلام عورتوں کے لیے جو تعلیمات دیتا ہے اس میں ایک اور تعلیم سنیا آگے آئیے سور نور کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مومن مردوں سے حکم دے رہا ہے دیکھئے صفات مومنین کی صفات کو سمجھئے کالٹیز کیا ہوتی ہے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن مومن کب بنتا ہے آدمی اس میں فرق ہوتا ہے ایک مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے قل للمومنین مومن مردوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا فرمائیے اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلو اپنی نگاہوں کو عورتوں کو نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن مرد حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کیا ہے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں گے ان کو بھی اپنے نگاہوں کا پردہ کرنا ضروری ہے ہے کہ نہیں ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیا اب اب اس کی نگاہیں بے لگام ہو جائیں گی اس کی زبان اس کے کان اس کے حرکات اس کے ہاتھ اس کے پر یہاں تک کہ وہ زنا میں شامل ہو جاتا ہے پہلے اللہ نے کس چیز کا بتایا یغزو افسارہم اپنے نگاہوں کو نیچی کرو و یحفظو فروجہم پھر اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرو یعنی اگر آپ اپنے نگاہوں کے حفاظت کریں گے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی ایک آدمی کے پاس آپ موبائل دے رہے ہیں اور وہ آدمی اپنا موبائل لے کے کیا کیا کرتا ہے کیا کیا دیکھتا ہے اور کتنے قسم کے زنا میں وہ ملویس ہو جاتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے کان کا زنا ہوتا ہے آنکھ کا زنا ہوتا ہے زبان کا زنا ہوتا ہے مو سے زنا ہوتا ہے ہاتھ سے زنا کرتا ہے اپنے پیر سے زنا کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں بے حیائی کا مہور بن جاتا وہ بے حیائی کا ایک مرکز بن جاتا ہے جب وہ اپنے نگاہوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے تو نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو اب عورتوں کا تو آگے حکم آ رہا ہے مردوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً کہلوایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے آپ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھے عورت رکھ رہی ہے وہ تو اس کے لئے ضروری ہے مردوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو پس کر کے چلیں گے تاکہ ان کے سرمگاہوں کے حفاظت ہو جائے اور یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے آگے پھر اللہ نے انشاءت فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُسْنَا عَبْزَارًا مِنْ عَبْزَارِحِنَّ وَاِحَفَلْنَا فُرُوجَهُنَّا مومنہ عورتوں کو بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو پسٹ کر کے چلیں اور اپنے شرمگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں اب دیکھئے اصل میں عورت کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ مرد کے نگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے فتنے کا بہت جڑ ہوتی ہے ایک عورت پورا کا پورا برخہ پہن کے سادے سے لباس میں نکل رہی ہے لیکن نگاہوں کی اگر حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو کسی بھی چیز کی باتیں ہو رہی ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں آنکھ سے کیا ہے آدمی کیا ہے آنکھ کے اشارے سے شروع ہوتا ہے اور آخری زنا تک پہنچ جاتا ہے آنکھ کا اشارہ ہوا اور وہ اشارہ کہاں لے کے جا رہا ہے اس کو زنا تک لے کے چلے جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اسی لیے اللہ تبارک ہوتا ہے نے پہلے نگاہوں کے اوپر ہی قید رگا دی ہے کہ آپ نے نگاہوں کو راستے میں نکلو پہلے تو عورت کو نکلنا نچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المراتو آورتن عورت کیا ہے ایک پردے کی جناہ ہے اس کو کیا ہے زیادہ تر اپنے گھر میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت میں ہم نے پڑھا اپنے گھروں کو لازم پگڑ کے رکھو باہر زیادہ مت نکلو نکلنا بھی ہوا تو کیا ہے اس کے کچھ لیمٹ ہے اصول ہے قواعد ہے اس کے اندر نکلنا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فائدہ خراجت جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اس تشرفات شیطان شیطان اس کو اچک لیتا ہے ابھی سب سے زیادہ کیا ہے ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ فتنے کس میں پیدا ہو رہے ہیں عورتوں سے پیدا ہو رہے ہیں سب سے زیادہ فتنے عورتوں سے ہو رہے ہیں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نگاہوں کو بھی حفاظت میں رکھیں اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں نگاہوں کو پست کریں گے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی مگر اور کیا چیز کر فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے علاوہ ساری چیزوں کو چھپانا ہے عورت کو کیا ہے ساری چیزوں کو چھپا لینا ہے اپنے چھاتیوں پر ہمیشہ کیا ہے وہ ڈپٹا ڈال کر رکھے اپنی چھاتیوں پر ہم اپنے بچوں کو بیشتے ہیں کالیجوں کو آج دیکھو غیر مسلموں کا جو رواج ہے ڈپٹے کا بھی استعمال نہیں ہوتا ہے چھاتیاں کھلی ہوتی ہیں ٹائٹ لباس ہوتا ہے پہن کے نکل جاتی ہیں اور کیا ہے وہ نظارے کیا ہے ہر آدمی دیکھتا رہتا ہے اس کو ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہماری گھر کی عورتوں کو ہماری بہنوں کو اچھا یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالی مومنینہ اور مومنہ عورتوں کو مخاطب کر رہا ہے یہ احتمام کون کرتی ہے یہ احتمام کون کرتی ہے مومنہ عورتیں کرتی ہیں جو اپنے چھاتیوں پر بھی کیا ہے اپنے سارا لباس کیا ہے چھپا اپنا سارا جسم وہ چھپا کے رکھتی ہیں اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَهُنَّةَ اور اپنی زینت کا اظہار بھی وہ کس کے لئے کرتی ہیں صرف اپنے شوہر کے لئے کرتی ہیں صرف اپنے شوہر کے لئے وہ زینت کا اظہار کرتی ہیں اب دیکھئے ایک عورت ایسی ہے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لئے زینت نہیں کرتی لیکن اگر اس کو فنکشن جانا ہے کسی سے ملاقات کرنا ہے کالج جانے کا ہے کوئی اس کو اسپیشل کلاسے سے اس کو اٹین کرنا ہے ساری زینت کے ساتھ جائے گی ہو سارے خوشبوں کے ساتھ جائے گی ہر طریقے کا کیا ہے اس کے پاس پرشوم ہوگا اس کے پرس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں وہی پائے جاتی ہیں ایک عینہ ہوتا کنگیہ ہوتی لیویشٹک ہوتا اور بہت سی چیزیں اس کے پرس میں رکھی ہوتی ہیں اب وہ جا رہی ہے کہاں پر فتنے کے جگہ میں خود بھی فتنہ ہے اور فتنہ پیدا کرنے کے لئے نکلتی ہے وہ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت بھیجا ہے ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجا ہے تو یہ چند آیتیں تھی جس کی تشریح میں ابھی تک کر رہا تھا اب آپ دیکھئے ہمارے ماحول میں اب آپ حالات حاضرہ کی طرف آئیے یہ وہ تعلیمات تھی جو ہماری عورتوں کو ہماری بہلوں کو ہمارے بہائی ماں کو سمجھنا ہے بہائیشیت ماں اپنی اولاد کو اپنی لڑکی کو کیا سمجھانا ہے اپنے نوجوان لڑکے کو ہمیں کیا سمجھانا ہے بہائیشیت والدین ہم کو کیسی اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ٹرائپنگ کا مسئلہ چل رہا ہے لاؤ جہاد جس کو کیا نام سے دیا جارہا ہے لاؤ جہاد آپ کو معلوم ہے نیوز چینل کھولو ہر چار دن میں ایک چینل پر لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو ہندو بنا کر شادی کے لئے تو کیا جا رہا اچھا کیا جا رہا کیا جا رہا کیا جا رہا وہ ان کے آپ سے نہیں چھ سات آٹھ سال سے چل رہا معاملہ یہ اس سے پہلے سے تھا لیکن ابھی وہ شدت سے آ گیا کیوں شدت پکڑا یہ پہلے مسلمانوں کے ہمارے پاس ایک کمزوری کیا ہے ہمارا جو مخالف ہے ہمارا جو دشمن ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے یا یوں سنگیے کہ ہمیں جو ہندوستان کے اندر ہمیں اپنے مذہب سے ہٹانے کی اور ہمیں ہندوستان سے ہی درمدر کرنے کی کوششیں جو چیز کی جاری ہیں اس میں پہلے سی چیز منصوب ہیں آپ دیکھیں جو مسلمانوں کے خلاف میں جو سازی سے ہوتی ہیں پوری منصوبہ بند ہوتی ہے اور ہمارے پاس منصوبے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے پہلے دیکھو ایک 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 مسئلہ نکلا این ار سی کا ایم پی آر کا کہ اپنی شہدیت ثابت کرنے کا مسئلہ آگیا ابھی اس سے ہم لوگ نکلے نہیں تھے کہ ایک سانسیویل کوٹ کا مسئلہ آگیا پھر اس سے نکلے نہ نکلے تلاخ سلاسہ کا مسئلہ آگیا اور اس سے نہیں نکلے کہ نہیں نکلے برخے کا مسئلہ آگیا ہجاب کا معاملہ آگیا کسی کالیج میں اسکول میں ہجاب کے پہن کر لڑکیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے کتنے دیکھو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتہ چوتھے کے بعد پانچوہ چھتہ آئیسی پوری لائن ہیں ان کے پاس یہ منصوبہ ہے ان کے پاس اچھا ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہے ہم فیس کرتے ہوئے آئے ہیں ہم اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن ہم کیسا زندگی گزاریں گے اس کا ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی منصوبہ نہیں ہے ارے بھائی یہ دشمنان اسلام ہمارے خلاف میں اتنے منصوبے بنائے رہے ہیں پھر ہم کیسا ایک منصوبہ بنائیں گے جس سے ہماری حفاظت ہو ہماری قوم کی حفاظت ہو ہماری ملت کی حفاظت ہو ہماری اسلام کی حفاظت ہو میری حفاظت ہو میری پریوار کی حفاظت ہو یا پھر میرے بیوی کی میرے بچوں کی میری حیاء کی میری عابر کی حفاظت ہو ہماری عصبتوں کی حفاظت ہو ایسی کوئی منصوب ہے ہم نے بنایا ہے کیا نہیں حقیقت میں نہیں دل پر آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچی آپ ہم بھی کسی نہ کسی تنظیم سے جڑے ہوتے ہیں ہم بھی کسی کے کوئی ذمہ دار ہیں کوئی باپ کی شکل میں کوئی بھائی کی شکل میں یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جانتے ہیں ہر ایک آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرنے والا ہے کلکم رائی و کلکم محصول اندعیتی آپ کی ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سوال کرے گا تو ہم اس وقت کوئی جواب نہیں دے پائیں گے تو ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا ٹرائپنگ کا مسئلہ چڑھ رہا ہے ایک کے بعد ایک منصوب ہے ہمارے خلاف میں آتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ سمو الحمدللہ بہت سے چیزوں میں یہ ناکام ہو گئے ہوئے کی نہیں ہوئے ناکام ہوتے رہے آ رہے تھے لیکن ان لوگ کے پاس ایک مسئلہ ایسا آ گیا لو جہاد اب یہ ایک نیا منصوبہ لے کر آ گیا آپ یوٹیوب میں فیس بک میں سوشل میڈیا میں ہر چار دین میں کچھ نہ بھو دیکھیں گے آپ کہ بھائی اگر کوئی بھی غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو مرتد کر دے گا آپ کو دوہزار بیس دوہزار سترہ کی میں ریپورٹ بتاتا ہو دوہزار سترہ میں ایک منصف حیدر آباد کے اخبار میں منصف میں کیا ہے ڈسمبر کے مہینے میں ایک اخبار نکلتا ہے اس وقت کیا ہے مسلمان لڑکیوں کی تعداد جو اپنے مذہب کو تبدیل کر کے غیروں کے مذہب میں داخل ہو گئی مرتد ہو گئی اس وقت دیر لاکھ تھی کتنی تھی دیر لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار تھی اور آج ایک شمارے کے مطابق چھے لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے کتنی چھے لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی اور آپ ایک اچھے سے جو رئیشنہ رافیس میں نکاح کے لیے جو درخواستیں دی جاتی ہیں آپ اس کا اگڑا اگر دیکھیں گے کم سے کم دس ہزار کم سے کم پاس سے چھے ہزار سی اتر پردیش کے اندر ابھی کیا ہے پینڈنگ میں ہیں یعنی یہ لڑکیاں بھی آکے مرتد ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کوئی منصوبہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھر کے پاس ایک عجیب و غریب واقعہ ہے آپ دیکھئے اچھا یہ سب ہوتا کیوں ہے کیوں بتا رہے مولانا آپ یہ اصوص کی بات ہوتی ہے ایک پیرنٹ کیسا ہوتا ہے ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے گرو کرتا ہے اس کو ایک گھمند ہوتا ہے فخر ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور ایک معاشرے میں اس کی اولاد سے اس کو ایک عزت ملتی ہے اگر آپ کا لڑکا کوئی اچھا کام کر رہا ہے کریڈٹ کس کو جاتا ہے ارے بھائی کس کا بچہ ہے یہ کیا پروی ریش ہے دیکھو بولتا ہے اور اگر وہ کئی برا کام کر دے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے ارے کون ہے اس کا باپ کیا ہے نہ پڑھایا نہ لکھایا نہ اخلاق نہ کردار کیرکٹر لیسے کریڈٹ کس کو جا رہا ہے ماں باپ کو جاتا ہے یعنی جو ہمارے سے جو بھی غلطیا ہو رہی ہے ہماری ماں سے بہنوں سے ہم سے ہم نوجوانوں سے اس کا کریڈٹ سیدھا سیدھا کیا ہے ماں باپ کو جا رہا ہے ہمارے ماں باپ کو اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں ذمہ دارے سمجھو اگر میں بھائی ہوں کسی بہن کا میں ہی ذمہ دار ہوں میرے پاس فطرے اگر پیدے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ذمہ دار میں ہوں سیدھے سیدھے کیا ہے اگر باپ ہونے کی شکل میں ماں ہونے کی شکل میں یا بھائی ہونے کی شکل میں ہی ذمہ دار ہوں اگر میرے نوجوان بھائی ہیں ان کے اندر کوئی فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو بھی ذمہ دار کیا ہے ہمیں ہیں ہمارے پاس تنظیمیں ہیں پیسہ ہیں جمعہ جمعہ ہم مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں ہر ہفتے پروگرام کرتے ہیں اجلاس کرتے ہیں لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں ہم لوگ ایک اجلاس میں علماء کو بلانے کیلئے مگر تربیت کا جو نظام ہم نے بتا بلانے کی جو انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر سے جو کوشش کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کتنے چھے لاکھ سے بھی زیادہ لڑکیاں مردد ہو گئے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے آپ اسٹیج پہ آتے ہیں اور اختلافات کی بات کر کے نکل جانتے ہیں لیکن قوم کدھر جا رہی ہے یہ لڑکیاں کیسے مردد ہو رہی ہیں کیسے ٹرائپنگ میں پھنس رہی ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں آپ یہ معلوم ہیں آج کا خدبہ اسی لئے رکھا گیا ہے ایک نئی پچر ریلیز ہو گئی ایک نیا منصوبہ دیکھئے ایک نیا منصوبہ کیا ہے دا کیرال اسٹوری کیرال آکی ایک اسٹوری ایک لڑکیوں کی کچھ اسٹوری اس کے اندر بتا جاتی ہے میں نے پیپر میں پڑھا تھا اس کے بارے میں پورا اسلام کے مخالف باتیں اس کے اندر گھر آئے ہیں اسلام مسلمان لڑکے ہندو غیر مسلم لڑکیوں کو کیسے ٹرائپنگ میں پھساتی ہے اور اس کے بعد میں ان کا کیا ہشر ہوتا ہے اس پیچر کے اندر بتا جاتا ہے کوئی عام آدمی کوئی عام شخصی جیس کو جب دیکھتا ہے تو ہمارے خلاف میں آگ بڑھا جاتی ہے نفرت نفرت بڑھ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر وہ بنانے والا بنا رہا ہے جانے والے جا رہے ہیں ہمارے خلاف میں سانگیشیں رچنے والے رچنے لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے بس دیکھ لئے پڑھ لئے اور اس کو چھوڑ دی بس اتنا ہی ہے ہمارے پاس افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائیو یہ چیز ایسی نہیں ہے اگر ہم ایسے ہی چھوڑیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں پر بیٹے ہوئے ہر گھر کی عزت کیا ہے روڑوں پر نکل جائے گی ایک لڑکی ہمارے معاشرے سے ہمارے شہر سے ہمارے مسجد کے ایک لڑکی اگر چلے گئی کسی کے ساتھ اور مردد ہو گئی وہ ایک گھر شرمیدہ نہیں ہوگا بلکہ پوری ہمارے قوم کو شرمیدہ ہونے کی ضرورت ہے ہے کہ نہیں بولیا پوری قوم کو شرمیدہ ہونے کی ضرورت ہے یہ کیسے نکل گئے چلے گئی کون اس کا ذمہ دار ہے اچھا آپ ذمہ داری کی بات کریں تو اس کے دیکھیں کیا کیا ذمہ داری ہے ایک سب سے بڑی چیز کیا ہے مخلوط تعلیم ہم کیا کرتے ہیں بیٹھ کے کیا ہے پوچھتے کہ ارے بچہ کیا بننا بھائی میں تو اس کو ڈاکٹر بناتا ہوں میں اس کو انجینئر بناتا ہوں ارے میرا اتنا بڑا بیزنے سے کون سمالتا میری اولاد سمالتی کیسے خواب دیکھ رہے دیکھو چھوٹے جب آپ جا کے کوئی چھوٹے سے بچے سے پوچھو ارے بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہیں پولیس بنتا ہوں ملٹری میں جاتا ہوں داکٹر بنتا ہوں انجینئر بننے والا ہوں امریکہ جاتا ہوں لندن عمر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو نئے معلوم اس کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا لیکن اس سے پوچھو کیا عمر ہے اس کی اور اس کا ایم سے دیکھو اس کے گھر میں اس کے ماباب اس کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں اب یہ لڑکے کے چھوٹے جب سے یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے وہ لڑکا بڑا ہوتا پھر مخلوط تعلیم میں جاتا وہ لڑکی مخلوط تعلیم میں جاتی پھر جاتے لڑکے کیسا پوری ایک تنظیم ہے پوری ہمارے خلاف میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے اور الحمدللہ سارے غیر مسلمہ سے نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے ہمارے ارون فروس میں کتنے غیر مسلم حضرات رہتے ہیں لیکن ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں روابط اچھے ہیں ہمارے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں شر خربے پیتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں ایک دوسرے کے خوشیوں میں شادی بیاں میں شریک ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو خاص طور سے ہمارے خلاف میں کام کر رہے ہیں جس کو ہمارے وہ حضرات جو غیر مسلم ہیں جو سیدھے ساتھے اخلاق والے وہ بھی پسند نہیں کرتے اس کو اور ہم کو بھی پسند نہیں آنا چاہیے حقیقت میں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں آپ نے اگر آپ نے کسی غیر ایک مسلمان لڑکی کو مرتد کروا دیا اس سے نکاح تم نے کر لیا اس کے دین سے اس کو فیڑ دیا دو لاکھا انہم مل جائے گا دو لاکھا اس کو انہم مل جائے گا آپ کو معلوم ابھی یہاں رشیداریوں میں بھی کیسے کیسے مسائل ہوتے دیں ایک بیچاری گھر میں ایک لڑکی ہے اور ایک ماں ہے ایک سوہر ہے آپس میں رشیداریوں میں اختلافات پیدا ہوگے اب اس کے گھر آنا جانا نہیں اچانک کرونا کا معاملہ آیا اور اس کا انتخال ہو گیا گھر کا جو ذمہ دار تھا رودانہ کی کمائی تھی اس کی ٹھیلہ لگاتا تھا کہیں اور اب اس کا انتخال ہو گیا کرونا میں اب یہ ماں ہے اور جوان لڑکی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا پڑوس میں مسلمان ہیں ایک پڑوس میں ایک ہندو بھی ہے وہیں پر ایک غیر مسلم ہے اور ایک پڑوس میں کیا ہے ایک مسلمان ہے کبھی بھی وہ مسلمان جا کے اس کی خبر نہیں لے رہا ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک پڑوسی مومن کم ہوتا ہے آدمی مومن کب ہوتا ہے مکمل جنت میں کب جاتا ہے جب وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو بھی کھلا ہے اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھا لیا اور اس کا پڑوسی ایک وقت میں بھوکا رہے تو وہ جنت میں نہیں آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا ہمارا ماحول ہماری سوسائیٹی کیسی بنی ہے ایک آدمی مر جاتا ہے لوگ آگئے جب آگئے کیا ہوا بھائی بازوں سے نکل کے پوچھ رہا کیا ہوا بھائی کیا عجیب ہمارے زندگی ہے ذمہ داریوں سے باگ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لئے زندگی گزارتے ہیں اللہ کے لئے نبی کے لئے دین کے لئے زندگی یہ لوگ نہیں گزار رہے ہیں اب یہ وہ جو غیر مسلم تھا اس نے دیکھا کہ بیچاری ایک ماہ ہے اور اس کی دوان بیٹی ہے کوئی نشتدار بھی نہیں آرے کوئی پوچھ رہے بھی نہیں وہ کیا گرہ آہستہ آہستہ ان کو کچھ مدد کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں میں وہ عورت وہ لڑکی اس سے معنوس ہو گئے دیکھئے جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ کون دے رہا ہے اخلاق کون اس کو بتا رہا ہے اخلاق ایک غیر مسلم بتا رہا ہے شرموں میں ڈوب کر مننے کی ضرورت ہے ہمارے پڑوسی پریشان ہوتے ہیں کیا کھا رہے کیا پی رہے کیسا رہے کیا مسائلیں ان کو بتائی نہیں چلتا ہے آخر میں جب دیکھا اس نے کہ کوئی آنے والے نہیں ہیں وہ بولا کہ بھائی دیکھو آپ کے گھر میں لڑکی ہے جوال اور میں بھی ایک جوال لڑکا ہوں آپ اپنی لڑکی کے شادی مجھ سے کر لیجئے آپ کے ذمہ داریاں پورے ہو جائیں گے ماں فوراں تیار ہو گئی فوراں تیار ہو گئی کیوں جب اس کا شوہر مرا تھا نہ پڑوسی آیا نہ کوئی مسلمان کی تنظیم آئی نہ اس کا کوئی رشدار آیا آیا تو کون آیا وہی غیر مسلم آیا اٹھا کے فوراں کر دیا شادی پورا فاولہ مجھ گیا ارے بھائی ایک مسلمان لڑکی غیر سے شادی کر لی کیوں کر رہی شادی کون ذمہ دارے ہیں اس کے کون ذمہ دارے ہیں ہم ہیں ہماری دین سے دوری ہے ہمارے وہ تقاضے جو اسلامی تقاضے تھے ایک زندگی گزارنے کے روز مرہ کے لیے وہ تقاضے ہم نے پڑھا ہی نہیں سمجھے ہی نہیں ہم نے ارے کم سے کم کھانا بھیجنا آئے بھائی وہ بھی نہیں مر گیا آدمی کھانا دو دن تک نہیں کھائے تو یہ لگا کہ عورت نے کہا میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہا کون مرہا جب میرا شہر مر گیا تھا کھانا کس نے گلائیا مجھ کو پیسوں سے میری بیماریوں کا علاج کس نے کنایا میرا میرے اس بہن کی میری اس بچی کی میری فیس کس نے ادا کی کوئی تنظیم آئی تھی کیا ہماری ذمہ داری ہے یہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں اس کو مخلوق تعلیم میں ہم جا دال رہے ہیں دیکھو ایک ایک یہ چیز ہوتی ہے اور تعلیم میں بتا رہا تھا مخلوق تعلیم گئے لڑکیاں جا رہی ہیں ٹرائپنگ ہو رہی وہاں پر اب کیسا بھی کیا ہے لوگوں کو پیسوں کا جھانسہ دیا گئے آتے ہیں ٹرائپنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو فساتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اور جب تک بچی موبائل نہیں چلاتی ہماری بچی کامیاب ہوتیش نہیں نہیں کامیابی کا راستہ کیا ہے موبائل ہے پہلے موبائل دو اب بچے کو پوچھو میں ابھی بتایا نا اس سے پوچھو کیا بننا ہے وہ بتائے گا لیکن اب اس سے پوچھو اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں نماز کے بارے میں عقیدے کے بارے میں رشادت کے بارے میں ایمانیت کے بارے میں نہیں معلوم اس کو کوئی دعا نہیں معلوم اس کو کیا اسے دین سے دوری ہے ہی ہے اگر ہم دین سے خریب ہوتے تو مخلوط تعلیم سے بھی ہم دور ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واللہ ہی نے پوچھے گا آپ سے اللہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے سوچئے آپ پی آج یہ بات کو یاد کر کے جائیے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ماذا علمتا ہوا ماذا عدبتا ہوا کون سی تعلیم تم اپنے اولاد کو دیئے تھے اور کون سا عدب اس کو تم نے سکھایا تھا کون سا اخلاق تم سے سکھایا تھا ڈاکٹر بنا دیا اللہ تعالیٰ میں انجینئر بنا دیا تھا میری اولاد کو میرا پورا بزنس میری اولاد نے سمال کے رکھا تھا بڑے بڑے پیلنگیں میری اولاد نے کھڑی کر دی تھی وہاں پر کاروں میں گھوم رہی تھی میری اولاد چاہیے قیامت کے دن کامیابی ہے بتائیے یہ کامیابی ہے یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جہنم سے بچو جنت میں داخل ہو جاؤ یہ تمہارے لئے کامیابی ہو سکتی ہے یہ تمہارے لئے کامیابی ہے اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے ہماری ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے بھائی دیکھو ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں اولاد کو تعلیم دینی تعلیم کا ماحول منعیے گھر میں دینی تعلیم کا ماحول منعیے آپ میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے ایک اولاد ایک چھوٹا سا کیلکولیشن ہے اس کو سنجیا وہ کیلکولیشن کیا ہے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا چھوٹا سا کیلکولیشن کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد ایک اثری علوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیا اب وہاں اس کے بعد میں وہ الکی جی یوکی جی نرسری یا جو بھی فرسٹ آنے سے پہلے بھی کچھ کلاسے سے ہمارے بچوں کے لئے آج کل مارڈن ایڈوکیشن بنا ہوا ہے سمارٹ ایڈوکیشن ہے یہ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر تیندی تک پڑھتا ہے پھر تیندی کے بعد میں گیاروی باروی انٹر فرسٹ یئر سیکنڈ ڈیگری یا انجینئرنگ یا ایم بی بی ایس جو بھی تعلیمات آپ دے رہے ہیں بچے کے پانچ سال چار سال سے جو اسکول کی زندگی جو آپ نے اس کی شروع کی تھی اس کو آپ نے انجینئر بنایا اس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا اس کو آپ نے کیا گیارویشن بنا دیا اس کے زندگی کے تیرہ سال پندرہ سال سولہ سال سترہ سال آپ نے اس کے پیچھے پیسہ لگایا کبھی بیٹھ کے کلکولیشن کیا کہ میں نے اس کے پیچھے دنیا کی تعلیم کے لئے کتنا پیسہ لگایا ہمیں ہر سال دیکھو آپ اس کے کابیوں کا خرچہ لاکھوں میں چلے آرہا وہ خالی آپ اتنے سالوں کا کاؤنٹ کر کے دیکھو لاکھوں میں جائے گا لاکھوں میں اور ماہ نہ جو فیضے سال بھر کی سالانہ جو فیضے ہم اسکول میں ادا کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لئے اس کی دنیا کی ترقی کے لئے آپ اس کو ہر سال کو کیلکولیشن کرتے ہوئے چلائیے سترہ سال میں اپنے کتنے لاکھوں روپے اس کے پیچھے لگا دی اولاد بڑی ہو گئی بڑی ہو گئے ڈاکٹر بن گئی دین نہیں معلوم کیا کرے گی اسی کو لاکھ مارکے نکال دیتے ہیں یہ امام آپ کو ایسے بہت سے واقعات میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا مفہوم دیکھئے کہ آپ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ لگا دی کوئی کوئی اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ایک ایک کروڑ میں بھی کیا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے رڑی ہو جاتا ہے آپ دینی تعلیم کے نقصے سے دیکھیں چھوٹے جف سے لے کے اس وقت تک آپ نے کتنے پیسے لگایا اس کے پیچھے بیٹھے بیٹھے گن لیتے ایک لاکھ بھی پورے نہیں ہوتے کتے ایک لاکھ بھی پورے نہیں ہوتے افسوس کی بات ہے افسوس کا مقام ہے ایک آدمی آپ کے گھر میں آتا ہے قرآن پڑھاتا ہے اخلق قرآن کی تعلیم دے رہا ہے آپ کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے خائرکم منتعلم القرآن وعلم تمہیں سب سے بہترین انسان کونے جو قرآن کو سکھاتا ہے سکھتا ہے اور سکھاتا ہے اب ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ قرآن کے لیے قرآن پڑھانے والے کے لیے اس کے عزت نہیں ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے ایک گھر میں عالم صاحب آئے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مول صاحب کتنی فید ہے تمہاری پانس سور اببا بہت ہو گیا نا بھاگو والے دو سورج لے رہے تھے اببا تم بہت بول دے رہے نا مول صاحب کسا کری ہے اب دیکھو کیا اس کے پاس وہ مول صاحب کو پائیسے دینے سے نہیں وہ اپنی اولاد کو دین دینے سے کتر آ رہا ہے اب بولو اس کی اولاد جا کے اس کا نام اچھا کرتی کرتی نہیں کرتی اسی کے موہ پہ کالک تھوکی اولاد نکل جاتی ہے کئی کوئی اس کو معلوم اچھنے دین کیا ہے اس نے پڑھا ہی نے نہ قرآن کو پڑھا اور بڑھا ایک فارمالٹی ہے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے قیدے سے قرآن میں آیا پھول کا ہر دال دیئے مول صاحب کو ایک کپڑے بنا دیئے پانسٹو کی جگہ ہزار روپے دے دیئے قرآن ختم کرا اب ہزار کے جگہ دس ہزار دے دیئے سمجھ رہے کہ میرا بیٹا بڑا دنیا میں کامیاب ہو گیا اللہ ابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اپنی اولاد کے مسئلے میں اللہ نے قرآن مجید میں اسی لئے فرمایا خود کو بھی گہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے ایلو آیال کو بھی گہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے بچائیں گے ڈاکٹر بنا کے نہیں تو یہ دین کو سمجھے گی آج جتنے بھی لڑکیاں مرتد ہو کے جا رہی ہیں اور کئی نہ کئی ہمارے نوجوانوں کا بھی اس میں حق ہے آج جو یہ مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں اور اسلام کے نام اسلام کو جو بدرام کرنے کی کوشش ہے ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے اس میں کئی نہ کئی ہم نوجوانوں کا بھی حق ہے جہیز جہیز کی لعنت گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا مابا سوچ رہے کہ کیا پیسے والا پیسے اب یہ بڑا ہوتے ہی دیکھ رہے گے کون لڑکی سے زیادہ چاہیز ملتا وہ ہی شادی کریں گے اس کی بڑا ماہول بنا ہوا ہے کئی نہ بنا ہوا ہے گھر میں اگر تین سے چار بیٹے ہیں کوئی بھی نے کمارا ہے کوئی بروہ نہیں آنے والی پیسے لے کے آتی چاہے اس کے ساتھ اس کو لائیں گے پیسے والا چھے میرا بیٹا کیا ہے اچھا گورا ہے چٹا ہے خوبصورت ہے لمبا ہے طاقتور ہے سعید مندر سب کیا کبھی ہیں بھائی بچے ہو نئی کمارا تو کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لے کے آؤ میرے بچے کو کرلو اور جب سے ڈھکلو سوش کے بات ہے دیکھو کتنی لڑکیاں اسی ہیں اگر کوئی ایک نوجوان یہ اگر ارادہ کر کے نکل جائے ایک ہمارے ہماری سوسائیٹی سے ہماری اسی مجل سے ایک دس نوجوان یہاں پر جمع ہو جائیں اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور اخلاص کے ساتھ یہ پابند یہ آیت کریں کہ بھائی میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا بغیر جہیز کی میں شادی کروں گا اور جا کر کہ آئے جو لڑکیاں پریشان ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں ایک ایسا بھی ٹرائپنگ کے سامنے آیا تھا سوشل میڈیا پہ اس سے کہا گیا بھائی کیا پریشانی تھی تمہاری کہہ کوئی اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے گا کے میرے گھر میں تین بہنہ ہیں اور ہماری عمر گزر جا رہی تھی ہم لوگ بہت جاپ کر کے کیا ہے پیسہ گھر میں لارہے تھے کئی رشتے آئے جہیز کی وجہ سے کیونسل ہو رہے تھے یہ آکے غیر مسلم بغیر جہیز کے کرتوں گلا ہم کر لیے خلاص ہو گئی با کون ذمہ جا رہے اس کے ہم نوجوان لڑکے ہیں ہماری وہ تنظیمیں ہیں جو ہم کس چیزوں کو نہیں سمجھ رہی ہیں ہم نہیں سمجھ رہے بھائی مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی آکے یہ کہے کہ جتنی یہاں پر معاشرے میں لڑکیا اگر کسی کو جائز سے پریشانی ہو رہی میں کرنے کے لئے تیار ہوں آکے کھڑو یہاں پر بولو دیکھو کوئی لڑکی جا سکتی ہے کیا ہماری تنظیم سے یہ کام شروع کر کے تو دیکھو شروع کر کے دیکھو آپ کتنے کتنے رشتے آئیں گے پسندے نہ پسندے بات کی بات ہے شرط رکھئے آپ شرط رکھئے اس کے لئے میں بغیر جائز کے کروں گا لیکن شرط ہے کہ تو دیندار ہو شرط کیا ہے کہ تو دیندار ہو پرے وہ لڑکی دیندار بھی بنے گی اور تم سے شادی بھی کریں مرتض نہیں ہوگی وہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ دیکھو آئی سے بات کرو تو میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑا ہمارے خلاف میں ایک سادی سے چل رہی ہے لاکھوں کروڑوں عربوں روپیہ جمع کر دیا گیا ہے اس کے لئے وہی لوگ جو ہمارے سامنے ملتے ہیں وہی ہمارے پیٹوں میں چھوڑا گھوپ کے نکل جاتے ہیں وہی لڑکیاں جن کے لئے ہم نے لاکھوں روپیہ خرچا کر دیئے وہی لڑکیاں ہمارے موں پہ کالک تھوپ کے نکل جا رہی ہیں ہمارے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں ہمارے ماں باپ کو بدنام کر رہی ہیں ہمارے بھائیوں کو بدنام کر رہی ہیں کس وجہ سے دین سے دوری ہے بھائیوں آپ انہیں انجینئرنگ کے ڈاکٹرنگ کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم ان کو نہیں دے پا رہا پہلے دین کی طرف لائیے دین سمجھائیے قرآن سمجھائیے قرآن پڑھنے والے کی عزت کیجئے پڑھنے والے کی عزت کیجئے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کرے گا آپ کے پاس گھر میں قرآن کی عزت نہیں قرآن کو پڑھانے والے کی عزت نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عزت سے سر پراز کرے گا یہ قرآن وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے پڑھاتا ہے قوم کو اوپر اٹھاتا ہے اور یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو عزت میں رکھے گا زلیل کر کے چھوڑ دے جائے ہم نے اپنے تعلقات توڑے ہیں اسلام سے اپنے گھروں کے تعلقات توڑے ہیں بچے کو فون دے دیا چلا رہا ہے آپ فون وہ تو خوش ہو جا رہے کہ بھائی فون تو چل رہا ہے لیکن اس میں وہ لڑکا کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہا ہے یہ ٹک ٹاک آپ کو معلوم ٹک ٹاک کا ایک ابھی کچھ جنہوں پہلے کیا ہے بی بی سی جو ریپوٹ آتی ہے اس میں کہا گیا کہ ٹک ٹاک میں جو ٹاپر سے شروع کے چھے ٹاپر خالی مسلمان ہیں کون ہے مسلمانہ ہیں بے ہیائی کے ویڈیو بنا رہی ہماری لڑکیاں باپ دے گا آپ پا خوش ہے دیکھو آپ میں کئی سے ویڈیو بنائی ارے اچھا گری بیٹی چھوٹی بچی ہے ابھی سے اس کو لباس پہنا رہے آپ کٹ کا لباس پہنا رہے یہاں تک ارے بچی ہے نا بچی کیا ہے وہ اسلام کا لباس پہنا کے دکھاؤ اس کو بیٹا یہ اسلام ہے یہ دین ہے یہ مساجد ہے مساجد میں چلو جمعہ میں ان کو لے کے آؤ خطابات ان کو سناؤ اجلاس سناؤ دین پڑھا ان کو ان کے لئے خاص طور سے ایک علماء کا انتظام کرو اپنے گھروں میں انفلادی طور پر آپ نہیں کر سکتے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا کیا وہ لڑکی تمہارے بے عزت کر کے نکل جائے نہیں اہد کریئے یہاں پر ہم بیٹے ہوئے اللہ کے گھر میں ہیں الحمدللہ ہم بھی کسی کے بھائی ہیں کسی کے شوہر ہیں یا کسی کے ماں باپ کے شکل میں ہم یہاں موجود ہیں ان سارے لوگوں کے لئے ایک لمحے فکریہ ہے ہم اپنے انفلادی طور پر یہاں سے یہ اہد کر کے جائیے اب کہ میں جاؤں گا تو اپنے گھر میں آج سے یہ کام سرو کروں گا میری اولاد کو پہلے میں دین کی طرف توجہ دلوہ ہوا پہلے ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے دین کو اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے اچھا افسوس تو یہ ہے کہ انہیں خود دین نہیں جانتا اب اپنی اولاد کو دین کیا سکھاتا یا اولاد کچھ آپ دین پر بابا تم کم تو بھی نماز پڑے تم داڑی رکھ رہے تمہارا لباس اسلامی لباس ہے نہیں ہے میں کئی کو سکھا رہے بھائی 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 چھوڑ کے چلے آتا ہے ارے بھائی پہلے اپنے آپ کو دیندار بناو اپنے آپ کو بھی دیندار بناو اب وہ دین کو اپنے دین کو اپنے فیملی کے سامنے اظہار کرو آپ اس کو یہ ریاکاری نہیں ہوگی ایک تربیت ہوگی آپ کی اپنے فیملی کے لیے ایک تربیت ہوگی وہ ماں کے لیے وہ باپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بھائی دنیا بھر کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھر اس کی لڑکی اس کی بہن کے پیچھے کوئی بھاگ آئی ہے کسی کے پیچھے جا رہے تو اس کو تکلیف ہوتی غیرت آ رہی اس کو آپ اس کو غیرت آ رہی آپ کو معلوم جب ہجاب کا مسئلہ چل رہا تھا ہجاب کا جب مسئلہ چل رہا تھا کتنے ہزاروں نوجوان نکل گئے ہجاب کے حفاظت کرنے کے لئے دو پہر کا ٹائم ہے زہر کی ادان ہو رہی ہے ایک لڑکا بھی نماز پڑھنے کے لئے اندر نہیں آیا اب بولو تو انہیں جا کے ہجاب کی حفاظت کرتا کر سکتا کہ آپ بولو یہ اپنے دین کی حفاظت کرتا یہ کیسی غیرت ہے اس کی ہے یہ اسلامی غیرت بولتے آپ اس کو نہیں بولتے بڑے بھائی اپنے آپ کو دیندار بناو پہلے اپنے آپ کو بناو اپنی اولاد آپ کی بیوی آپ کے فیملی انشاءاللہ وہ بھی باعداب ہو جائے گی اور بااخلاق ہوگی با دین ہوگی سوچ کے رہیے یہاں سے اٹھنے کے وقت میں جائیے آپ سوچئے یہ لمحے فکریہ ہمارے سب کے لئے یہ موضوع بڑا حساس تھا جس کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا اور ساری حقیقتیں آپ کو میں نے بتائی اس کے علاوہ بہت بڑا موضوع ہے یہ اگر بیان کرنے لوں گا یا بیٹوں گا تو اور ایک گھنٹا ہو جائے گا ایسے ایسی باتیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اولاد کو لے گے اپنی بچیوں کو لے گے اپنی ماں کو لے گے اپنی بہنوں کو لے گا ہم گمرانے ہو رہے ہماری بہنیں جا رہی ہیں ہماری بہنیں برباد ہو جا رہی ہیں اور افسوس کی بات ہے جاری تو شادی کر لی رہی مرتض ہو جاری چار دن کے بعد فاہشہ بن جاری بدکاری کرنے والی عورت بن جاری پیدا ہوئی گھر میں اس کے باپ کا نام مسلمان ماں کا نام مسلمان دگرانہ مسلمان اور وہ کر رہی ہے کیا بہیائی اپنا جسم بیس کے آپ پیسے پالنے پیسے کمانے پہ مجبور ہے وہ لڑکی کون ذمہ دار ہے اس کا وہ کون ذمہ دار ہے بھائی اس کا ہم ذمہ دار ہیں ہماری سوسائٹیاں ذمہ دار ہیں ہماری تنظیمیں ذمہ دار ہیں باہشیت باپ باہشیت ماں ہم خود ذمہ دار ہیں سوچنا ہے سمجھنا ہے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی ہم نے آج کہایا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی ہم نے توفیق عطا فرمائے باہشیت دعوانا الحمدللہ